A formal model of consumption and saving Consumer preferences And optimal level of consumption Consumer preferences The students last module میں ہم نے budget constraint پر بات کی تھی Budget constraint سے مراد یہ ہے کہ ایک consumer کو کیا available ہے Current and future consumption کے کون کون سے پیئرز وہ within its resources لے سکتا ہے تو آج ہم اس کی preferences کی بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ ایکنومکس میں ہم utility کا concept use کرتے ہیں preferences کو show کرنے کے لیے اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت useful tool ہے indifference curve کا tool indifference curves کے ذریعے سے ہم کسی بھی individual کی preferences کو show کرتے ہیں Micro economics کے basic courses میں آپ اس کی details پڑھ چکے ہیں کہ indifference curve کیا ہے indifference curve actually یہ ان combinations کو show کرتا ہے جس پر utility constant رہتی ہے اس diagram میں اگر آپ دیکھیں ہم نے دو indifference curve draw کی ہیں دو 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 دären Leviہ اب اثر مسئلych ان دوسائے بھی تزوری دوسائے اب ایسی طریقہ اور اسی طرح اس آئی سی ٹو پر بھی جو ڈیفرنٹ پوائنٹس ہوں گے وہ سب ایک جیسی یوٹیلیٹی دیں گے انڈیفرنس کرو کے حوالے سے دو تین باتیں ہم نوٹ کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ انڈیفرنس کروزار نیگیٹیبلی سلوپٹ وائی نیگیٹیبلی سلوپٹ اگر آپ پوائنٹ زی کو اور ایکس کو کمپیر کریں تو زی پر کرنٹ کنزمشن سکسٹی تری تھاؤزنٹ اور فیوچر کنزمشن ہے تھرٹی نائن تھاؤزنٹ سو اگر آپ کرنٹ کنزمشن کو کم کرتے ہیں جب آپ موف کرتے ہیں جی سے ایکس کی طرف تو کیا ہو رہی؟ یور کرنٹ کنزمشن is decreasing سو ٹو کیپ دا ٹوٹل یوٹیلیٹی کانسٹنٹ کرنٹ کنزمشن کم ہو رہی ہے اس سے آپ کی کرنٹ کنزمشن سے ملنے والی یوٹیلیٹی بھی کم ہو رہی ہے سو ٹوٹل یوٹیلیٹی کو کانسٹنٹ رکھنے کے لیے اب ضروری ہے کہ فیوچر کنزمشن کو بڑھایا جائے سو دیٹس وائی یہ نیگٹیبلی سلوپڈ آپ کے پاس انڈیفرنس کر رہاتے ہیں اور ہائیر انڈیفرنس کر ہائیر لیول آف سیٹسفیکشن آئی سی ٹو اس تو دا رائٹ آف آئی سی ون سو آئی سی ٹو جو ہے وہ آئی سی ون سے ایک ہائیر لیول آف سیٹسفیکشن کو ظاہر کر رہا ہے آئی سی ٹو پر تمام پوائنٹ ہیں اس پر ایک پوائنٹ ہے یہ آئی سی ون کے تمام پوائنٹس ایکس وائی اور دی کسی سے بھی آپ کمپیر کریں گے تو ڈبلیو اس گیونگ مور یوٹیلیٹی دن اینی پوائنٹ آن آئی سی ون ایسا کیوں ہے اس کی ریزن یہ ہے اگر آپ زی اور ایکس کو دیکھیں زی پر میں نے بتایا کہ کرنٹ کنزمشن سکٹی تھری تھاؤنٹ اور فیوچر تھرٹی نائن تھاؤنٹ ہے اور ایکس میں بلکل آپوٹیٹ ہے فیوچر اس سکٹی تھری اور کرنٹ اس تھرٹی نائن ایکس اور زی دونوں کو جب آپ جوائن کر رہے ہیں تو اس سٹیٹ لائن پر ڈبلیو پوائنٹ آ رہا ہے سو کیا ہے؟ ڈبلیو کیا ہے؟ ڈبلیو اس سمپلی دا یو کین سی دا ایوریج ویٹی ایوریج اف ایکس انڈ زی دونوں کی ایک ایوریج ہے ڈبلیو پر کیا آ رہا ہے؟ کہ وہ اپنی کنزمشن کو سموتھ کر رہا ہے زی پر کرنٹ زیادہ ہے فیوچر کم ہے اور ایکس پر اس کے ریورس صورتحال ایڈ جبکہ ڈبلیو پر کرنٹ اور فیوچر دونوں فیفٹی وان تھاؤنٹ ہیں تو سموتھنگ پرنسپل ہم اس پر بھی بات کر چکے ہیں کہ انڈیویجل جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا لائف پیٹرن وہ سموتھ ہو ان کی انکمز میں تو فلکچویشنز آتی رہتی ہیں لیکن ان فلکچویشنز کو سیونگ کے ذریعے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کنزمشن کو سموتھ رکھا جائے تو سموتھ کنزمشن کو ہمیشہ وہ ایکسٹریم کنزمشن سے پریفر کریں گے that's why w جہا ہے وہ ایک ہائر انڈیفرنس کرو پر ہے اگر آپ اس کو x اور z سے کمپیر کریں گے ان باتوں کو ہم سامرائز کریں گے پہلا پوائنٹ انڈیفرنس کرو کے بارے میں کیا ہے کہ it slopes downward from left to right less consumption in one period requires more consumption in the other period so that the total utility is constant second ہم نے کیا دیکھا کہ higher انڈیفرنس کرو higher level of satisfaction so third یہ ہے کہ انڈیفرنس کرو are bored towards the origin they are convex to the origin okay microeconomics کے کورس میں آپ diminishing marginal utility کے کونسپ سے familiar ہوں گے یہ basically چونکہ micro کا کورس نہیں ہے macro کا کورس ہے اس لئے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے so یہ ہم سمپل یہ کہہ رہے ہیں کہ these انڈیفرنس کرو دار convex to the origin so اب ہم دو باتیں دونوں چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ budget constraint discuss کر چکے ہیں کہ کنڈیومر کے پاس کیا available resources کیا ہیں اور انڈیفرنس کرو کی مدد سے ہم اس کا utility preferences کو ہم سمجھ چکے ہیں اس کو ہم show کر چکے ہیں تو ہم budget constraint ریڈ والی لائن آپ کے پاس budget constraint ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو triangle بنتی ہے ٹھیک ہے this triangle actually show کر رہی ہے کہ اس کے پاس کیا available کون کون سے current اور future consumption کے جو pairs ہیں وہ اس کی given resources جو اس کے پاس ہیں ان میں وہ afford کر سکتے ہیں اس triangle سے وہ باہر نہیں جا سکتا ہے for example point T جو ہے یہ ہم نے تین انڈیفرنس کروڈ ڈراغ کی ہیں ان میں سے highest جو ہیں اس پر point T ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ T پر ملنے والی utility سب سے زیادہ ہے اگر آپ اس سے باقی کسی بھی اور D, E, B کے ساتھ compare کریں گے لیکن چونکہ یہ اس کی budget space سے باہر ہے اس لیے یہ اس کے لیے unattainable ہے ٹھیک ہے اس کے لیے جو attainable ہیں اس کے لیے B is attainable E is attainable and D is attainable لیکن وہ کس کو choose کرے گا B اور E ایک lower indifference curve پر ہے اگرچہ B, D اور E تینوں پر اس کا total expenditure same ہے کیونکہ تینوں ایک ہی line پر budget line کے اوپر آ رہے ہیں تو تینوں points پر total expenditure same ہے لیکن utility total utility جو ہے وہ D پر B اور E سے زیادہ ہے اس لیے کہ D ایک higher indifference curve پر ہے B اور E ایک lower indifference curve پر ہے سو اس کی utility maximization کہاں پر ہوگی microeconomics میں آپ جانتے ہیں جہاں پر indifference curve budget line کا tangent بن جاتا ہے سو یہ جو tangency point ہے یہ D بن رہا ہے سو D is the optimal level of consumption D کیا ہے D کے مطابق current consumption is 45,000 and future consumption is 49,500 سو یہ اس کا وہ current consumption اور future consumption کا یہ وہ pair ہے جو اس کے given available جو resources ہیں اس میں اس کو maximum satisfaction level پروائیڈ کر رہے ہیں جس سے وہ اپنے highest possible indifference curve کو attain کر رہے ہیں سو ہم numerical values بھی use کر رہے ہیں سو اس point پر D point پر اگر آپ اس کی saving calculate کرنا چاہیں اگر آپ recall کریں تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی current income جو ہے last module میں 42,000 ہے consumption کتنی ہے 45,000 تو saving اس کے کتنی ہو جائے گی minus 3,000 okay اور future af af ہم use کر رہے ہیں کہ future period میں جب start ہوگا تو اس کے پاس کیا assets کیا wealth اس کے پاس available ہوگی کیا available ہوگی y plus a minus c right y current income a جو اس کے پاس available c is consumption یہ values ہم put کر رہے ہیں y کی value 42,000 put کر رہے ہیں a کی value ہمارے پاس 18,000 consumption 45,000 تو ان سب کو یہ ہمارے پاس جو اس کے answer آئے گا یہ ہمارے پاس resources available ہوں گے جو current period میں ہم نے ہمارے پاس ہیں اور ہم اسے future period میں carry کر سکتے ہیں لیکن ان کو ہم 1.1 سے multiply کریں گے کیونکہ ان پر ہمیں interest بھی ملے گا تو یہ calculation آپ کریں گے تو اس کا answer آپ کے پاس آئے 16,500 تو future consumption اب کیا ہوگی ایک تو یہ جو 16,500 جو آپ previous period سے لے کر آئے ہیں یہ resources اس کے پاس ہیں plus second period میں اس نے army کرے گا کچھ labor services provide کرے گا یہ yf کی value ہے تو یہ دونوں مل کر 49,500 اس کے پاس second period میں total available resources ہوں گے اور چونکہ ہم نے اجنگ کیا ہے کہ اس کا life spend two time periods پر ہے تو second period میں جتنے بھی اس کے پاس total resources ہوں گے وہ سارے کے سارے وہ خرچ کر دے گا تو cf is 49,500 تو اس طرح سے آپ اس کو numerical ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں thank you very much